تقریر کریں گے لیکن اس تقریر میں ان کا لہجہ بھی نرم تھا انہوں نے اپنیز زیادہ دلوائی اپنے ووٹرز کو اور انہوں نے کوئی خاص جو اپنی کسیچونسی ہے اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے ایرابز کا ذکر کیا امریکن ایرابز کا ذکر کیا امریکن لیٹینوز کا ذکر کیا انہوں نے امریکن ایفریکنز کا ذکر کیا تو اپنی طرف سے ایک all inclusive قسم کی تقریر انہوں نے کی جو ambitions ہیں وہ انہوں نے بلد بتایا کہ ہم امریکہ کو دوبارہ سے بڑا بنا دیں گے وہ ان کا Trump will fix it کا ان کا slogan ہے تو اگر آپ تقریر کو میار بنائیں تو حیران کن حد تک ایک مصبت اور متوازن تقریر تھی جو Trump کے ماضی سے مطابقت نہیں رکھتی میرے خواہل میں اس کے پیش انہوں نے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کے پاس اب کرنے کو زیادہ ہے اور ایک second term ہے ان کی اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایک بڑی legacy چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن ابھی تو کافی وقت ہے کس قسم کی وہ ٹیم لے کے آتے ہیں اس ٹیم کا influence ان کے اوپر کیا ہوتا ہے اگر ایلون must type کے لوگوں کی تعریف کی تقریر کے اندر وہ ٹیم کے اندر موجود ہو اور ان کے ٹیم میبران ان کو خاص طرف کھینج کی لے جائیں تو ہو سکتا ہم کا agenda چینج ہو جائے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سینٹ بھی اب ان کے کٹرول میں ہیں پہلے جو کانگریس کی طرف سے قدغن لگا کرتی تھی انتظامیہ کی اوپر وہ قدغن بھی موجود نہیں ہے اسی وجہ اس نے لفظ استعمال کیا مجھے mandate ملا ہے یہ بڑا پاکستانی قسم کا لفظ ہے عمومن وہاں پر numbers کی بات ہوتی ہے mandate کا لفظ جہاں بریقہ کی سیاسی زبان میں استعمال نہیں ہوتا تو وہ کانگریس کے اندر بھی اپنا رستہ صاف دیکھ رہے ہیں سو آل ان آل فرانکلی ابھی دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے وہ کابینہ میں بندے لے کے آتے ہیں اور کون سی ان کی ٹیم ہوتی تلیس صاحب آپ نے کہا کہ تقریر تو متوازن تھی لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں میں پاکستان کی کانٹیکس میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اور آپ سے جانا چاہوں گی کہ ٹرمپ کے انتظامیہ میں پاکستان کے لیے کوئی نئے تجارتی مواقع پیدا ہو سکتے ہیں یا پھر ٹرمپ کا جو معاشی نظریہ ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کو بڑھا سکتا ہے دیکھیں وہ اندرونی طور پر ان کا معاشی فوکس زیادہ ہے وہ لور ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں وہ ہائر ٹیرفس کی بات کریں گے وہ اپنی جو ایکاڈمی اور ان کی جو چلانے والے ان کو پرٹیکٹ کریں گے یہ اگر ہائر ٹیرفس ہوتے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے لیکن ٹرمپ کا فرنکلی جو ایجنڈا ہو گیا زیادہ پاکستان سے بیٹھ کے تو ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے لیکن آپ نے تقریب میں یہ بھی دیکھا کر انہوں نے کہا کہ میں جنگوں کو بند کروا ہوں گا کیونکہ جب میں چھوکے گیا تھا سب جنگیں نہیں ہو رہی تھی اب جنگیں ہو رہی ہیں انہیں یہ بھی کہا کہ میں ایک بڑی مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں لیکن ایسی فوج جس کو مجھے استعمال نہ کرنا پڑے تو ان کی ٹیبل کے اوپر فائلیں بہت تھی ہیں روس ہے چین ہے مشرق مستہ ہے غزہ ہے جس نے بہت برے طریقے سے ڈیموکریٹس کو پنش کیا مسلم انڈورسمنٹ جو ہے میشیگن کے اندر آپ دیکھیں تو وہ غزہ ڈریون تھی ان معاملات انہوں نے دائے کرنا ہے پھر ایفرکا کے اندر ان کا کمپیٹیشن ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے پر آتے آتے کافی وقت گزر چکا ہوگا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ریپبلکنز کی انگیجمنٹ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ بہتر ہوتی ہے پاکستان کی جو سینکشن کے حوالے سے پولیسی کے حوالے سے ٹھکائی ہیں وہ ڈیموکریٹس نے زیادہ کی ہے اگر آپ اوباما کا دور اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان اور دنوا کے علاقے میں سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ہسٹری ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کی لیکن ٹرمپ جو ہیں اس سب چیزوں کو ٹرمپ کرتا ہے وہ تاریخ کو بھی ٹرمپ کر کے آیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اسی فریم ورک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ انگیج کرے گا یا کوئی نئے معاملات کھولے گا ٹھیک تلہ صاحب تہذیہ آپ کا آیا ڈاکٹر منحاس صاحبہ کی طرف بھی میں یہی پوائنٹ لے کر جاؤں گا تقریر آپ نے کہا کہ بہت ہی مضبط اور متوازن تھی ڈاکٹر منحاس صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ تلہ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کرنے کو زیادہ کام ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ کے پاس کس قسم کی وہ ٹیم لے کر آئیں گے چونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں ایلون مسک کی بہت زیادہ تعریف کی ہے تو اسی قسم کے لوگوں کو وہ لے کر آئیں گے سامنے یا پھر اپنی ٹیم کو کچھ تبدیل کریں گے جو پرانی ٹیم تھی اس سے ہٹ کے کوئی نئی ٹیم لے کر آئے گے ناظرین تینکیو فر واشنگ تلہ تحسین صاحب کا آپ نے انیلسز سنا بڑے ہی زبردست انکر ہیں اور زبردست ان کا انیلسز ہوتا ہے انہوں نے اوورال جو بات کی ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کی وکٹری کے حوالے سے بات کی ہے ریسنٹی آپ کو جیسے کہ معلوم ہے ان کی وکٹری ہو چکی ہے انہوں نے وکٹری سپیچ بھی کی ہے ان کا لہچہ بہت نرم تھا وہی بات تلہ تحسین صاحب کر رہے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی جو قوم ہے انس کو وہ خاتب ہوتے ہوئے کہا اور کہ امریکہ کو ٹھیک کرنے کا وقت ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک کرنا اس کا اگلی معنی نگلتے ہیں لیکن ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے جو چیزیں خراب ہوئی ہوئی ہیں جو پالیسیاں خراب ہوئی ہیں جو ان سے پہلے صدر تھے جو بائیڈن ان کے دور میں ان کو ٹھیک کرنے کا وقت انہوں نے کہا کہ آ چکا ہے اور انہوں نے جب الیکشن کمپین سٹارٹ کی تھی تب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ شروع ہوئی ہوئی ہے اس کو وہ روکیں گے رکوانے مہم کردار ادا کریں گے اب دیکھتے ہیں وہ کتنے اپنے جو وعدے ہیں وہ پورے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور جو ریومرز یہ بھی چل رہی ہیں کہ وہ دباؤ ڈالیں گے یا تو کہ عمران خان صاحب کو رہاگ کیا جائے تو ایسا اچھ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب اس چیز کے فیور میں ہیں کہ کوئی ان کو رہا کروانے کی کوشش کرے یا ڈیل کی کوشش کرے تو اپنا بہت خیال رکھی گا ہمارے چینل کا مزید اپ ڈیٹ تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ